بسم اللہ الرحمن 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 الرح topic اسلام علیکم جیسا کہ یہ نیو ریسوی لے کیا ہے ہوں مٹن کرائی مٹن کرائی میں کیا ہے اڈانوز اپسے گلے میں Mitnin بتاتی ہے میں نے گوشت لیا گوشت میں نے راہنک ہے لیا کیونکہ اس کا بہت اچھی مٹن کرائی بنتی ہے اور جلدی بنتی ہے ایک کلو میں نے Mٹن کرائی لے لئیے اور لسلن میں نے لیا ہے آپ کے سامنے میں بتاتی ہوں لسلن میں ادرک لیا میں نے ایک چمچ ہری میچے میں نے لیے ڈیر چمچ اور لسن لیا میں نے ایک چمچ اور میں نے دالچینی اور بڑی لائچینی اور یہ میں نے پیاس لیا تین دو میں نے ٹوماتر لیا تو سب سے پہلے میں تیار کرنے والی ہوں ککر میں میں نے اس کو سٹیم دینا ہے ککر میں میں نے گوشت ڈال دیا اور باقی مسئلہ پیاس لسن پیاس جو میں نے کٹ کے رکھا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ڈالنے لگی ہوں لسن لسن میں نے تقریباً تین جوہے لیے اس کا میں چیز طرح کریں آپ کے سامنے سابت ڈالنا ہے کیونکہ سٹیم میں سب کچھ ہی میلٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کو سٹیم لگاؤں گی جو جو مسئلہ جات ڈالنے صرف وہ ہی ڈال کے ہم نے سٹیم لگانی ہے تو جو میں نے آپ کو دالچینی اور بڑی لائچینی بھی بتائی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں آپ کے سامنے لال میچ پورٹر تقریباً ایک چمچ میں نے ڈال لائے اس کے بعد میں نے حلدی یاد کرنی حلدی میں نے تقریباً آدھا چمچ ڈال لائے آپ کے سامنے آدھا چمچ میں نے حلدی کا ڈال دیا اور آدھا ہی چمچ میں نے دھرامیچ کا ڈالنا ہے یہ دھرامیچ کا ڈال کے میں نے آدھا چمچ اب اس کے بعد جو ڈالنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے یہ وہ ہے نمک نمک میں ہاف ٹیسپن ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ نہیں ڈالنا بعد میں بھی ڈال جاتا ہے زیادہ ڈالیں گے تو پھر نقصان ہے تو دو گلاس میں پانی کے ایڈ کروں گی کیونکہ زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا اس کا اپنا پانی بھی ہونا کوئی کوشت کا تو اب اس کو میں سٹیم لگاؤں گی سٹیم لگانے لگی یہ میں نے آپ کے لیے اب میں دو ٹوماٹر بھی ایڈ کرنے وہ بھولی اور میں ٹوماٹر بھی ایڈ کر کے پھر سٹیم لگاتی اس کو ثابت ٹوماٹر ڈالنے تاکہ اس کا ہم نے چلکہ اتار کے بعد میں اس میں میلٹ ہو جانا ہے یہ عید کی سپیشل میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں ضرور بنائیے گا بٹ کراہی کی طرح جیسے وہ مٹن کراہی بناتے ہیں سیم جیسی لکھ میں آپ کو دے رہی ہوں تو مزہ اور ذائقہ بلکل سیم ویسا ہی ہوگا وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تقریباً پندرہ منٹ اس کو کوکر کو میں نے سٹیم لگایا پندرہ منٹ کے بعد میں نے بند کر دیا فلیم کو اور چولا بلکل بند ہے اب میں اس کے ٹوماٹر کے جو اوپر والے جیسے ضائع کروں گی اور اس کو میں کراہی میں نکال لوں گی کراہی میں ڈال کے پھر میں آپ کو بتاتی اس سے کیسے ہم نے اس کو اسی میں بنانا اور اسی میں ہم نے اس کو بھولنا اچھی طرح کراہی میں نے چولے پہ چلا لیا میں سارا جو ابھی کوکر میں مسالہ جات اور پانی سا کچھ میں ڈال لوں گی تیز آنچ میں میں اس کو پانی کو خشک کروں گی اور ٹوماٹر بھی اس کے ساتھ میلٹ ہو جائیں گی اچھی طرح پانی کو میں نے خشک کرنا ہے اوپر سے میں نے ڈھک دینا تاکہ جو کچھا پان گوشت کا تھوڑا بہت وہ ابھی اچھی طرح ہو جائے گوشت ہم نے کھڑا رکھنا زیادہ نکلانا تو کراہی دینا انشاءاللہ ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنے گی اور بہت مزے کی ٹیسٹی بنے گی آپ کے سامنے سارا میں نے گھول گوشت اس کی کراہی جو ران کے کوشت کی مچھلی کا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو اید آری تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایڈوانس سپیشل ریسپی شیڑ کر دوں وہ بھی مٹن کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے ہمارا پانی خوشک ہوں میں اس میں دہیں بھی ساتھ ہی ایڈ کرنے لگیں تاکہ پانی کے ساتھ ہی دہیں مارا بھی خوشک ہو جائے اور اس میں فلیور اور ذائقہ ہے تو اس کو میں اچھی طرح ہلا ہوں گے ہلانے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گی فل آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو کوئی ہم نے دھمپے نہیں رکھنا تو ماشاءاللہ ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ میں نے جو ہریمیچے چوب کر کے رکھی وہ ڈال دی ادرک ڈال دیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی ادرک میں نے چوب کر کے بھی ڈالا اور میں نے سلائس میں بھی ڈالنا ہے اینڈ پہ ڈالوں گی ہریمیچے اور ادرک کٹ کر کے جیسے جیسے مسائلہ جاتھ ڈالی ویسے ہی آپ نے ڈال لیا اور اس کا فلیور بہت اچھا بننا ہے یہ دیکھیں ہمارا تقریباً ہاف پھانی خوشک ہو گیا ہے جو جو میرے چینل پر نئے وہ لائک اور سکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے سامنے اور آپ کے چینل پر شو ہو اور آپ اس کو لائک کیجئے اور سکرائب کیجئے یا بیل آئیکن کو نہ دھوانا پھولیے کہ جو نئے وہ تلازمی یہ کریں جو پرانے وہ پلیس میری ویڈیو وارچ کمٹیٹ کیا کریں بہت بہت میرے بانی تو یہ میں اب کیا ڈالا ہے یہ میں دیسیگی ڈال رہی ہوں کیونکہ مٹن کو بٹ کرائی ہوتی وہ دیسیگی کی بہت مزیدار اور ٹریسٹی اور گوڈ لکنگ بہتی ہے میں دیسیگی میں اس کو بھونے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مٹن کرائی پکنی سٹارٹ ہو گیا تقریباً ہاف رہا گیا ہے فل فلیم پر میں اس کو کر رہی ہوں جیسے جیسے بنا رہی ہے آپ کے سانے میں شو کر رہی ہوں یہ میں نے خوشک دھنیا ایک چمچ بھرکے ڈالا ہے اس کا ذائقہ اینڈ پر اس کو ڈالنا بہت اچھا آتا ہے ساتھی میں نے کالی میچے بھارا ہے ہاف ٹی سپون میں نے تقریب بنا دی چمچ ہی ڈالی ہے جس کا زیادہ سپائسی کھانے دوں زیادہ میرے ہرکی میچے اور ادھرک جو چوپیا وہ ڈال دیا ہمیں اس کو اچھی طرح لاؤں گی تقریباً ہماری فرائی کے لگ بگ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بڈ کرائی اچھی مٹن کرائی اچھی طرح فرائی ہوگی ہے بڈ کرائی کی طرح میں نے سیم بنایا سیم لوک سیم جاکہ وہ ہی دیا میں نے تو آپ انشاءاللہ ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی اور ٹیسٹی یمی بنے گی ہماری کے یہ کرائی امید ہے آپ کو یہ ریسپ پسند آئے گی دیکھیں کتنی پیاری لوک اور کتنا پیارا اسکری ماشاءاللہ ہماری کرائی ملکل ہی کی تیار ہے میں اس کو گانش کروں گی سرف کروں گی آپ کے سامنے آپ یہ ہماری مزے مزے کی قرائی تیار ہے جتنے کھانی آ جائیں میں آپ کے لئے بنا کے رکھی تیار ہوں بہت ٹیسٹی ہماری قرائی چٹ پر تیار ہوگی تو جیسے میں ہماری بنائی ویسے آپ بنا کے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپ پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں